بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک آباد بھی بیش کریں گے سیزن چیتر دوزار بھائی دی چیمپنشپ بیبی ٹورنمنٹس دی اور اس تو ہٹ گے سیزن جیڑ دوزار بھائی بہت اچھی پرفارمنس دی نال مدد بڑا امدہ کسندہ کھیل بیش کی تا تقریبا فیصلہ بعد دی وجہ جن نے بھی کرا دی بازی سی سارے ہاں دی نال آبسا بنا دی بازی سی ٹھیک ہے جی کوئی بھی کہا رہا ہی سا نہیں سی جنال آبسا بنا دی بازی نال لکھی گئی ہوئی جو بھی پرفارمنس رہی ہے آفا صاحب بھی وہ میں انشاءاللہ آفا صاحب دے زبانی ہی دوستان تاکہ پنچا مانگا باقی انہوں نے اللہور بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں تو انہوں نے مشکلات کی پیش آئییا سیزن جیڑ دوزار بھائی دے بچے انہوں نے سالو کس طریقے نہ کیتا گیا تاکہ جیڑے دوستا باپ ساڑھے ویورز انہوں نے جیڑے ساڑھا پروگرام دیکھ دیا سادہ تا شکین اندیا ماشاءاللہ اس طرح نیا کرنا حفظ صاحب داست دیا کہ دوست اباب جیڑے ہیں انہوں نے واسطے کے لیسن ہندہ یعنی سبق ہندہ وہ سکھ دیا حفظ صاحب نیا کرنا تو بہت کوئی سکھ دیا میری کوشی سن دیا کہ ہمیشہ ہی جیسے بھی دوست ویر پاہ استاد کل میں جاواں کوئی نہ کوئی ایسی گل لیا کہ ہاں دوستا آنستے نمی کہ جیڑی انہوں نے کبوتر بازی دے تجربے دے ویچے انہوں نے واسطے مفید ہوئے لہذا جنہیں میرے دوستا باب میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے سوٹی جی دوستا نال کہ پروگرام شیئر کرو تاکہ استاد حفظ فرکان صاحب انہوں نے جنہیں فین فالور نے ٹھیک ہے انہوں نے تاکہ بہ آسانی استاد حفظ فرکان صاحب انہوں نے گفتگو جیڑی یہ پہنچ سکے جب تو بلے اسی تندخانیہ سیٹ اپ ہے حفظ صاحب انہوں نے چینج کیتا ہے اسی دوزاربائی جی چینج کیتا ہے سیٹ اپ سارا ٹھیک ہے جی نیو کنیٹ وغیرہ کیتا ہے اگر چھتنو لائٹا وغیرہ بھی نیو لگائیا ہے اور مزیدی بیال دے اندازتا ہے کہ حفظ صاحب انہوں نے کبوتر سیزن اسو دوزاربائی آستے جیڑے ساروی ہو چکے ہیں تقریباً کوئی داسک دن دے ویچ ویچ کبوتر پورے لیس ہو جانے ہیں بہت سارے بہت سارے بہت سارے جنہوں نے لے پٹانیاں کر دی ہیں ملک خورم اٹلی صاحب والی کم سلام عمر حیات بھائی والی کم سلام کیا آلہ میرے تمام بھائیوں کا ٹھیک ہے جی اسلام علیکم فرقان بھئی جی والیکم اسلام شکر علم پر حافظ بھئی میری طرف ہوں میرے ویورز دی طرف ہوں پہلے تھے تو انہوں سیزن چیتر دوزار بھائی دی مبارک بھائی چیمپینشپ دی اور اس تو بعد سیزن جیڑ دوزار بھائی ماشاءاللہ ایک بڑی امدہ قسم دی تو اسی پرفارمنس دیتی ہے یہ دوستان شوق دخوایا بڑے اچھا تقریبا جن نے یونین فیصلہ بات دے ویچ اور شین پیجن کلاب جن میمبر سے سارے نالے تقریبا تو اڈی بازی سی اسی مبارک باتیں ہم دیتی ہے سب تو پہلے سی پچھاں گے تو اڈی کو اسی آیا اسو دے قبوتران دی تیاری دے والے لال کہ بہت سارے دوستنے ہیں جنالے پٹائیاں دینی ہے مطلب کہ میرا خیار ہے کہ کچھ چند دکار آرہ سے ان کے جنالے کچھ قبوتران نے یکم دے پٹائی دیتی ہوئے باقی پندرہ طریق تاک پٹائی گار دیا لوگ کو اتران دی اور تو اڈے ماشاء اللہ اور کوئی ہفتہ ہے کہ سارو جانے ہیں کی ریزان ہے کہ تسیہ انہوں نے پہلے پٹائی کیتی ہوئی ہے کی سوچ کے گیتی ہوئی ہے وزارہ دوستن دسنا اصل پرندہ گنہ زیادہ اڑ جائے نا نوید امنا اچھا ہوں دے پٹائی اور میرا فیالہ دس دن تک تقریبا پرندے لیس ہو جانے گے ہاں جی بلکل انہ نے کریز جڑی ہے اسی درہ پہلے اس کر کے کر دینے کیا سکون دے نال اپنا کریزان جیڑیاں نے اسم دیا کارلینڈ ساپ کر دے اوڑ دے ہوئے ڈسٹرب نہ ہوں اسی کو نیرے دی ٹریننگ کروانی ہوں دی پراک کانے چاڑنا ہوں دے اس کر کے ذرہ جلدی پٹائی اسی کر دیتی تو اسی جلدی کر دیتی تقریبا میرا کل آئی تو کوئی مینا کا پہلے تو اسی پٹائی کر دیتی ہو نہیں مرحل جیڑ دیاں بازیاں لچھا دیاں بھئی ہیں تین چار بازیاں ہوئی ہیں اسی کو اسی پٹائی کر دیتی ماشاءاللہ حافظ صاحب بڑی اچھی گال ہے دوستان میں تھوڑا جب واضح کر دا حافظ صاحب دی گل سمجھانا دا کہ وہ کس طرح دا داس رہیا کہ پٹائی کیوں پہلے کیتی ہے حافظ صاحب داس رہیا کہ اے موسم ہوں دا کریز دا اس سو جڑا ہے پٹائی لیٹ کر دیتی ہے پھر کبوتر کریچ نہیں پہندے جس ٹام پٹائی کر دیا پھر جنے در تک لیس ان دیا جو دارا لینڈ دا ٹائم آندہ انہوں پھڑتے چاڑن دا ٹائم آندہ وہ کبوتر کریچ پہندے اور ٹورنمنٹس یہاں کپاں دے وے چاہ گئی حافظ صاحب ایسے تھے رہی ہیں مطبع حافظ صاحب دی گل کر دیا پٹائی پہلے کر دی ہوگے پہلے سارا آجانگے تک لیس بھی پہلے ساف کر جانگے تاکہ تسانی انہال اپنے کپ ٹورنمنٹس کیل سکو بہت شکریہ حافظ صاحب تو اڈا اچھا یہ حافظ صاحب ماشاءاللہ سیزن جیڑ دوزار بھائی تسی بازیاں کے لیے وہ سوالے نا دوستان دسو کنے کرانا تو اڈی بازی سی کنے کرانا تو اسی ون کیتا ہے کنے کرانا تو اسی چھے سفر نا شکست دیتی ہے اور کس طرح تھے اڈا مقابلہ رہے ہیں کہ شکست والا جیڑا لفظ ہے یہ نہیں ٹھیک ہے گا کہ سارے کھلو ساڑے حریف جڑے نا یہ شوق دا حسن جی بلکل تو اسی کوئی بھی کوٹ یا شکست یا ایسا لفظ استعمال کران گے تو اچھا نہیں ہے میں کوٹ ایسا دنیا کہ میں چھے سفر کیا تو باقی شکر بڑا اچھا ریزلٹ رہے ہیں چونکہ فیصلہ بات دے فکس پرندے اڈتے ہیں بلکل ایک بھی پرندہ اگر زائیہ ہندہ ہے یہاں رات رہے جندہ ہے تو وہ جڑھانا پچھے چلے جاندہ بنا بہت پچھے چلے جندہ پہلا دن اڑے الحمدللہ ہوتے چھے ساڑے ایک سوننیک انٹیسی کیا رہاں کو بہترہ دن آدھ ٹاپ ایفرنسی پہلے دن ریکارڈ پرواسی بلکل فیصلہ بات دی بلکل 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 الحمدللہ فرسٹے دے جڑے کپ اوڑے سی سارے اسی بن کرتے بلکل اس تو بات چار روزہ ٹورنمنٹ سی اوڑے چھے ساڑی سیکنڈ پوزیشن کیونکہ میرے دوسرے دن دو پرندر رات رہ گئی سامنے پھر دو رات رہ گئی اگلے دن آگئی اگلے دن آگئی دو دی وجہ تو ہسی جڑا ہے چار روزہ ٹورنمنٹ دو دوسرے نمبر تھے پھر اس تو بات چھے روزہ ٹورنمنٹ سی ایفراج دا اوڑے چھے الحمدلللہ اوڑے درمہ اٹھے مجھوڑ سی اگلے دن آگیا اوڑے دو 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 سی ویڈیو بنا اگلے دن آگیا بڑی سخت گرمی سی پنتالی چھے تیگرے ٹمپریچر بلکل ایسے لیکن پرندھا جڑا اور آت رہ گئی اگلے دن سلیٹی ماتنی ساڑی بہت اچھی بلکل ایسے اگلے دن آئی اگلے دن آئی ساڑے دن آئی جنہاں سات بازیاں سی انہوں نے تقریبا سارے نو سی وین کر گئے جنہاں گیاراں بازیاں سی انہوں نے مقابلہ گیارویں پھر تک جاری دیا اینڈ تک دیا ہے میرا خیال ہے کچھ منٹاں تو ہوں ہاسی چیمپینشپ دے وچے جنہاں رنر اپ پلیئر ہو گئے سیکنڈ نمبر دے آگے فیصلہ باد دے وچے رول ہے کہ جنہاں سارے نو ہیٹ پر واز جتے گا ہیٹ جتے گا وہ وین حیصلہ باد دے چیمپین ہوئے گا ایوریڈ چیمپین ساڑے چھے دن دے سی استاد پومی جڑ ساب جڑے ہیٹ چیمپین ہے استاد یسر سائی صاحب پہلے دینا دونا نو مبارک باد بہت زیادہ باقی بھی جتنہاں لے پلیئرہ نو سارے نو مبارک باد بہت زیادہ یسر سائی صاحب دے جڑے وہ کش منٹ تو میرے تو وین کر گئے سی وہاں دی بڑی اچھی پرفارمنس رہی باقی الحمدلللہ اسے سارے نو مبارک بہت زیادہ ماشاءاللہ جی کامی جار صاحب والیکم سلام الحمدللہ ٹھیک ٹاک زیشان احمد بہی والیکم سلام برکل ٹھیک ٹاک آپ سنائیں ٹھیک ہے خریصے ہیں لو جی استاد جی اپنا چلو میں دوستان پیغام بات چکتے ہیں اندیاں گا اچھا استاد جی ماشاءاللہ جس طرح کے پہلے دن ایک سو تے انی کے سو ٹھارا کے انڈے سمتنگ سی ماشاءاللہ پہلے دن دی پرواز دے بچے سیزن جیڑ جو توں شروع ہے بازیاں اور ٹورنامنٹس دا استاد جی دوسرے دن تو اڈا ریزلٹ کی سی سیکنڈ تے آگے یا فرسٹ تھے سی اسی دوسرے دن بھی فرسٹ تھے سی دوسرے دن بھی فرسٹ تھے سی دوسرے دن کوئی کبوتر کام ہویا سی دو فرندے میرے کٹ گئے سی اور تیسرے دن تیسرے دن اسی سیکنڈ تے جلے گئے اگرہی کی رزن بھی کہ کبوتر کٹ گئے سی نہیں چونکہ جڑے فست تھے سی سیکنڈہ پھرندے پورے سی مکمل ہی آرہان سی تو ہی چینڈ تے نیرے کل رائے سی نو رائے سی تو وہ دن بھی حدیرہ ماشاءاللہ گیارہ اچھے اڑ دے پہ سی پہ نو دا گیارہ مقابلہ تے نہیں ماند وہ دن بھی حدیرہ دن چلے گئے پہ چھے چلے گئے سیکنڈ تے رہے پھر ہاں جی سیکنڈ تے رہے چار پروازہ تھا کسی سیکنڈ تے رہے ہاں ہاں پھر چھ روزہ دے پھر جیسی تھرڈ تے چلے گئے سی آخری دن جڑا ہے یسر سائی میرے چونکہ پرندہ ایک میں سو ہے یہ کھور میں سو گئے یسر سائی صاحب جڑے ہو تھرڈ تے آگا صحیح سائی اوپر آگے اوپر آگے تو اٹھتے سیکنڈ آگے صحیح سائی مطلب آٹھ پرندے رہے گئے سی یہاں جی آٹھ رہے گئے آٹھ نہیں آٹھ نہیں سات رہے گئے سات پرندے رہے گئے سی سات پرندے رہے گئے سی آدھر میرا کھاڑے دس پرندے سی یا نو اودھر میرا خیال چاہی دس سی اودھر دس سی نا یا سر سائی صاحب صاحب ساہب دوستانوں کو مڑایا گایڈ کرنا ہے سوال نالوی کہ فکس کبوتر آجی دے ہوئے سیزن جیڑ تازی تازی گل کرتے ہیں کہ کبوتر جو کم اندھے یا تضاد کم اندھے ہو جاندی نقصان تے آگائے دوستانوں پتہ ہے تے اڈے کبوتر کم ہوئے یا رات رہے کے کم ہوئے یا یہاں کوئی غفلہ دیو ہے تو کبوتر ضائع ہو کے تے نہیں بیٹھے دو تین کبوتر تے میرے رات رہے ہیں تین کبوتر رات رہے ہیں تین کبوتر رات رہے ہیں بلندی اتنی زیادہ پکڑ جاندے سے کہ انہیں کوئی نیچے نہیں آیا کچھ ہوا ہوا سیکھیں چکویں ہیں بہت زیادہ لیکن لیکن چونکہ تیاری لگائی ہوں دی ہے تانو پتہ ہے کہ اسی ہیٹ دے چکران دے بیچ پر دیار بھی زیادہ کیتے ہیں بلندی اتنی زیادہ یعنی کہ نیچے آ کے اوپر چلے گے دو دو کنٹے سامنے پھر دے رہے لیکن بیٹھ نہیں سکے بیٹھ نہیں سکے سہی 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 ستا جی ہے کبوتر رہنو اکر اڑھانا ہے فکس کبوتر بازی دے بیچے طریقہ کر دوستان دسو گئے کہ کس طریقہ فکس کبوتر اڑھانے چاہی دے بڑا مشکل جا ہے کام ہے مشکل ہے تھوڑا نہیں بہت مشکل کام ہے پرندے نو پورا کرنا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی پروازہ گرمی اور دوبارہ اتھے اڑھانا یہ بہت زیادہ فنکاری دا کام ہے اور شکر الحمدل اللہ میری ہیں دوستان دے بیچے کم از کم بھی کوئی چار تو پانی پروازہ ایسی ہیں کہ پہلا کبوتر ہی دوٹا ہی تو بعد ہی بیٹھتا رہے آئی بیٹھتا رہے آئی دوٹا ہی تو بعد میرا پہلا پہلا کبوتر ہی آٹھ باچی گئے ہیں ساتھ باچی گئے ہیں کبوتر بھی سی او دو تو پار ہی آخری دیارویں دن بھی دو تو پار کبوتر بیٹھتا میرے کو لکسا دوست پوشیزم دے سی کہ رزلٹ ساری ہیں چھتان دے آجندہ سی کچھاند کے چھتان رہے ہیں تو باڑا دوستان دے فون آلے گا بہنے کہ ہافہ صاحب دے کبوتر نہیں بیٹھے انہوں نے دے میسیج نہیں چل رہے ہیں بہنے پہی دو وے تو بعد چلنا ہوں نے دا میسیج اور بلیو کرو کہ واقعی دو تو بات تو اٹھا کبوتر بیٹھتا سی اچ کوئی شکر نہیں ہے ہافہ صاحب ہے پرندے اچھے ہیں کہ یہ دو تو بار بہنے شروع ہوں نے دو بھیندے بھی پوری سی کھا رہے ہیں پرندے دہ کمال ہندہ ہے یا توادی اپنی دیکھ بال دانہ پانی خوراک بہگرہ یہ دے دیوینڈ کرتا ہے سارے چیزیں کمبائن ہندہ ہیں پھر رزلٹ آنے پرندے دے اچھا ہونا چھاتے دے محول جتے پرندے نے آ کر آ رام کرنا اس پرندے دے اچھا ہونا اس دے بعد اوپر جیڈہ ہیں وہ سام بنا دے مالک کی محاوت ہے خونہ وہاں بہت اچھا ہونا کہ سمبال کھانچہ اڑانا کھانچہ usa جب میں کھالی پرندا ہے پھر جاکے رسولٹ آنے نہیں ہے اچھا نہیں اڑا فرندا ہے پرندا ہے پرندا ہے پرندا ہے دی دن تین دن تو دو دن دن پاپرندی آنے باس اچھے ہو جاندی پھر نہیں اڑا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کر کے ساری چیزیں تا کٹھے ہونا بہت ضروری جی عمر یاد بھائی انشاءاللہ کروائیں گے شوک بھی کوشش کرتے ہیں کرواتے ہیں شوک آپ کو اچھا ستا جی جیڈ تے ویچے کبوتر دوستے کتا کوئی سنے کے پلٹ آگئٹ آنے چاہیے ہیں یا بغیر پلٹ آئے دیکھو اصل جو گرمی دائی صاحب اندر اگر تو اسی دیکھ رہے ہو کہ نمی کاٹتے جی مسلا دس دے کول چلی گئی بارہ دے کول چلی صحیح اور ٹیمپریچر بھی تقریباً چھتالی پندالی کراس کر گیا تو پھر توڑا صبح پرندے دا کھوٹ صاف ہونا بہت ضروری بہت ضروری ریش بھی ہوئی تو دے کھراب ہوں دے چانچے چھیک تو اس کر کے کوشش آئی کرنی چاہی تھی کہ چاہے تو اسی پلٹ آلو یا پرندے دے کھراک اس صاحب بھی کر دو کہ صبح دے کھول جیڈا نا ملوم تو دے کھول ہو گئے یا نہ ہو ستا جی کوئی ایسا طریقہ کا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے دوست ایسے دوست نے انجان نے اور واقعی انجان نے کوئی اہمی گلنی اگی نہیں پلٹانے ہمدے کبوتر ایسا بھی طریقہ کا رہا ہے کہ اگر ٹیمپریچر دے ویچے کبوتر ہوئے تو کوئی مجون کوئی پانی کوئی گھوڑی کوئی چیز کے کبوتر جیڑے صاف کرنے دے ضرورت بھی نہ پیتے گوڑا لگا چیزیں بہت ساری ہیں چیزیں بہت ساری ہیں کسی انگلیس سے جاؤ گے تو جیڑی آئیڈیل پل ہے وہ کالا بینٹا جی نو کری دے بہت بہت اچھا حزمہ کروان دی ہے ایک کالا پینٹا دے لو باپسی دے کبوتر نو وہ حزمہ ٹھیک رہن دے باقی ہے کہ فراغ ساریہ تھوڑی جی کٹ دے ہو تاکہ پرندہ اڈا صبح ٹائم صاف ہو گئے صاف پرندہ ہوئے گا وہ پھر گرمی جی زیادہ اچھا دے گا اچھا پرفارم کرے گا کیونکہ ریش ہوئی گی نا تو پوٹ گرم ہو جاندہ ہے جی جی وہ ساڑ کڈن لنا پیندہ تھوڑی دیر بعد جی 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 وہ پرندہ جیڑا نا خراب ہوندے ہو تو چانسی زیادہ پھر پانی تھوڑا زیادہ دینا پیندہ ہے اس گرمی دے ویٹھا جی تہتہ تسی مسال دے تور دے رات نو داس سی سی پندرہ سی سی دے رہے ہو یا داس سی سی دے رہے ہو سبا بھی داس سی سی دے رہے ہو جی جی تو گرمی دیکھو زیادہ اور پوٹ سے ریش بھی ہے تو انہوں پانی نو تین دفع کر دو تین دفع کر دو رات نو داس وجہ دے ہو جی صبح انہوں ایک وجہ پھر دے ہو صحیح پھر انہوں صبح ڈان تو پہلے پھر دے ہو لیکن دے ہو بھی زیادہ پائیں پائیں سی سی بات یعنی کہ جیتے دس دس کر دے ہو تو پندرہ کر دے ہو پندرہ سی 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 کر دے ہو وہ دی رہے ہو جلدی تور جائے گی پرندے دے ہو پانی ہو گا اگر ہلکی پھل کی ریش بھی برداش کر دے ہو برداش کر جائے گا اور گرمی دے ہو خاص طورتے پرندہ سیلیکٹ کرو جیڑا باندھ اڑتا ہے جیڑا باندھ اڑتا ہے سامنے اللہ نہیں سامنے اللہ سامنے اڑنے اللہ اگر پھرتا دے ہو دس کنٹے بھی لا رہے ہیں جی اور باندھ جانے اللہ پانی کنٹے لا رہے ہیں سیدہ نہیں نقل دے کی وجہی دے ہو ستے ہیں اکثر اڑتے آندہ اڑکے آکے جائے گا پانی ڈاک جائے گا بھہہہ اگلی پروازوں نے کی دینی بلکل صحیح ہے کہ کوشش کرو باند جہانا لائے پرندہ وہ سیلیکشن جلائے کیا ستا جیسے میں ہائی ٹیمپریچر ہوندہ ہے جس طرح کسی کفتگو کر رہے ہیں ہائی ٹیمپریچر دے بیچ بھی کہ کبوتر اسی کینے یار باند جہانا لائے ہونا چاہید ہے اوپر کبوتر میں کوئی ہیٹ شیٹ یا کوئی سڑانا لائے ایک نیکل چیز داستا ہوں میں لیٹسٹ یورپ ٹور تو آیا ہوں جی بلکل اصل چاہے کبوتر پرور جیڑا بھی شکین ہوں ہر جگہ اپنا شوق نظر آیا ہوں بلکل صحیح ہے میں جہاز سے بیٹھا تو میں اتھے نوٹ کر دا بیا کہ جہاز نے جنہوں بلندی پھڑی ہے جنہی بلندی دو دا میں جہاز نے کپس ٹوری آیا دا ہوں 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 گے جمکہ چیز دے بھی شکین ہوں ہوں سے ہوں ایک کلومیٹر تک Gel week list ایک کلومیٹر تک ہوں گے کہ ہزار میٹر جز ایک کلومیٹر تے جانده ہے جہاز چھے ڈگری ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جنے دو کلومیٹر تے جانده ہے جہاز بارہن ڈگری آدھا صحیح ہر کلومیٹر پر چھے پانچ چھے پانچ چھے ٹیگری ہوگا پرندہ چار تو چھے کلومیٹر درمیان اوڑتا ہے اچھا کبھوتر چار کلومیٹر تو چھے کلومیٹر درمیان اوڑتا ہے دوسری آپ کلکولیشن کارلو کہ اگر نیچے چالیس ٹیمپریچر ہے اوڈتے تب وی رہ گیا اوڈتے وی رہ گیا یہ سیمپل جی مسائل ہے کہ وہ ہی پرندے جنہوں سے اوڑھاو گے وہ اتنی گہرائی نہیں پڑھنگی جنہوں دور بھی ان مارو گے تانوں اکسر اوکادو نظر آنگے بند جانا لے سامنے پھرنگے اوڈتے ہیں اچھا چیتر چھے بھی بند کیونکہ کبھوتر نے اپنا ایک ٹیمپریچر جڑاگر دو دماغ حاضر ہوئیتے اسی کو انہوں نے ہیلا وسیلا نا چیتا ہوئی ایک لیدہ گال جی جی اگر نارمل پرندہ اوڈتا پہ آنا انہیں ٹیمپریچر مینٹین کیتا ہے جی تو انہیں رہنا ہے جتھے انہیں جا کے اوڑنا ہے جتھے انہیں جا کے کھڑے انہیں اور اکثر نرم موسم دے بیچے پرندے جڑے نظر آنگے ہیں ہاں 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 وہ دبائی نہیں کرتے کیونکہ وہ دبائی کرن کے اوپر جانے کے اوپر سردی ہے سردی جائے اس کو پرندے جڑا ہائی پڑھا جانے پرداش کارتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت ہی اچھی ٹیپ پہ حافظ صاحب دا ایک تجربہ جڑا کہ انہوں نے تھوڑے دنہ چاہے حاصل کیتا ہے کیونکہ ٹور کر کے ایسی یورپ کنٹری گئے اسی اور دس رہا کہ کبوتر باز جڑا بھی ہے نا کبوتر پرور جڑا بھی ہے کتے بھی چل جائے دنیا تک ہونے دے دماغ جڑا ہندہ نا اور کبوتر باز ہی جل ہی دیندہ ہے تو یہ حافظ صاحب نے بڑی اچھے کا مثال دیتی کہ یار میں جس طرح ہی ہوای جہاز سے سفر کرنا لگا تو ایک کلومیٹر جدہیں جہاز اوپر گیا ہے تو چھے ڈگری ٹیمپریچر جڑا ڈاؤن ہو گیا سی بارہ دو کلومیٹر جا کے بارہ ہو گیا ڈاؤن اور حافظ صاحب دس رہے کبوتر جڑا چار تین تو چار کلومیٹر دی رینج دے جڑا کبوتر پرواز کرتا ہے وہاں مطلب ہے کہ بھگو تروبی تو بھائی یا چو بھ میٹ ملتا ہے جہاز جتھے جا کے اڑتا ہے دی جیو مائنس 40 تیمپریچر ہندہ ہے جہاز جدی ٹی ستہ ہے جس کو معنیس چالی ہی ہی آن دا ہے جہاز تقریبا ۱۹۰ ٹی برہن ہے ٹی ملن دی کلومیٹر جائنے د flawed … کیلومیٹر جیز کے لیچ ادائنے جائنے کماwww بارہ تیرہ کلومیٹر بانتے ہیں زمین دو اچھا کبوتر زیادہ اوپر بلندی جا کے کرتا ہے یا جہاز زیادہ اوپر جانتا ہے جہاز بہت زیادہ امتہ آندا سے بہت زیادہ مینس چالی تک چلے جانتا ہے مینس چالی تک بہت زیادہ بلندی جانتا ہے کبوتر نے تے مینس سے جانا ہی نہیں ہوں نہیں جانا تو اسی سمجھے لوگ میں تانو ایوریج صاحب دیسے ہے سب Chart دوربین میں تگریبا دھو کلومیٹر تک دیکھ سکتی دوربینی رینج ہے سب ها Ten bin دور بھی انجھڑی ہے دو کلومیٹر تا کر دیئے یا دو تین کلومیٹر تو زیادہ نہیں تنگا نہیں دا سکتے زمین تے مارو گئے تو دس دے گی اوپر نہیں جس طرح اتھو اسی ماری ہے شہو سادسان اکینٹا کا آر جڑا اٹھے دو کلومیٹر نظر آگے لیکن چونکہ بڑا بہت ہے جس کر کے نظر آئے ہیں ان پرندہ دے چھوٹا ہے انہیں کنی کے گرائی تک کام نظر آنے بلکل صحیح کر رہی ہے بلکل جی آپ سب نیکسٹ کی پروگرام ہے ماشاءاللہ کبوتر سار ہو گئے تو اٹھے دیکھو جی اچھے دی امید ہے انشاءاللہ پنجاب اگرہ کھل لنہا موڑا ہے گا اسو جو بلکل ہے کھوشش ہوئی ہے یہ کہ پنجاب کے لیے لازمی جی انشاءاللہ فیصلہ باد تو تھوڑا جا فیصلہ باد بھی کھلی ہے فیصلہ باد رول جڑے پنجاب سیٹ کر لیے ہاں جی نہیں اسو دے تقریبا فیصلہ باد اور پنجاب رول میرا ایک سیزن چیزن چیزن دوزار بائی چیمپیون بنانی ہے ماشاءاللہ یونین فیصلہ باد اور شین پیجن کلاب دے جڑے چار روزار ٹورنمنٹ سے سیکنڈ پزیشن سیٹو اڈی اور چھے روزار ماشاءاللہ تھرڈ پزیشن سی کبوتر لاسٹ پانچ چھ تاک بھی تو اسی اڑھائے یا ماشاءاللہ دو تو پاری بھائے یا تو استاد جی اور کبوتری تو اڈی ایک سلیٹن دا دوستہ کہا رہا ہے جیڑی رات رہا کہ آئیے نا کبوتری یا کبوتر انہوں نے شوق کرا دیو اگر او سکتے ہو دخوا دکھتے ہو کبوتر پٹائی چنے پٹائی چنے وہ پٹائی دیتی ہے جی دوزار جی دوستو حافظ صاحب کہا رہا ہے کہ انہوں نے کبوتران دی پٹائی کرتی ہے تو مازر ہے تو شوق نہیں کرا سکتے اسی حافظ صاحب کو ہور ٹپ لے لے نہیں ہے حافظ صاحب کو ہور دوستان کو ٹپ دے دیو اچھی سلاح دے دیو دوستان کو اٹر بازی دے والے تیپ ہے یہ کہ اکثر انہ دنہ دو اچھنا سردیاں چیتے وائرس بہت اٹیک کردے بلکل انہ دنہ دو اچھ سوکڑا بہت اٹیک کردے حافظ صاحب چھوٹی چی کر لے ایک چھوٹی چی کر لے میں جتے تک نوڈ کیتا ہے کہ جس ٹم سیسن سٹارٹ ہون لگتا ہے نا مسائل تھی طورت ہے آسول آلو جیٹھ لالو چیتر لالو سیسنا ت سے شوق تقریباً کرتے ہیں جو سٹارٹ ہون لگتا ہے وہ دن ہی وائرس آجندہ بے اس طرح ہی یہ واقعی یقین منو میں نوڈ کیتیا ہے تقریب انو اٹھ سال ہو چلے منو اس چیز دیکھ دیں کہ جو سیسنا ترین موقع جو مکتے یا کمی ناپلے وائرس آنا شروع ہیڈا ہے کون گفتگو گروس تھا سردیاں دے بچی جڈا اکسر وائرس بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے انہ دینے دے بچی جڈا سوکڑا اٹیک کرتا ہے سوکڑے کی ریزن ہے کہ اکتے دوست دانا پان لگیاں احتیاط نہیں کرتے اسی کی کوترانو کھوا رہے ہیں اکسر بندیاں دا کونسپٹ غلط بنیایا ہے کہ چنے بہت زیادہ کھلانے تاہیی ہیں اور وہ سمجھ دینے کہ چنے کھلا کے ساڑا کوتر موٹاون دے یہ بالکل غلط سوچے چنہ جڈا نا یہ جسم دا پانی خوشک کرتا ہے خوشک کرتا ہے ہاں اگر تسی چنے نوپے ہونکے رکھو تین چار کنٹے دو کنٹے پھر پانی جیزا پہلے کر لے گا اس تو بعد کھلاو گے نقصان نہیں کرے گا لیکن پھر کبوتر کھان دا نہیں کبوتر پھر کٹ کھان دے گا اس کر کے اکسر دوست جڈے نا وہ چنے زیادہ پان دے نے اور ہوتی وجہ تو پرندے ہونا دے سک دے نے سردیاں جی کیوں مسئلہ نہیں ہنگا چنے پان کیونکہ کبوتر پانی پی جاندا ہے اوزی صاحب نا وہ پرایبلم چنہیں ہندہ ہے پرابلم چنہیں ہندہ ہے گرمیاں چاہے مسئلہ ہو جاندہ ہے کہ وہ جڈا پانی پی جاندہ ہے لیکن وہ پھر بھی کبوتر پانی اندروں میں خوشک کرتا ہے کبوتر کو پانی پانی پھر کھر دا باروں میں پانی 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 نوچڑ دا sounds تے ہیں کیونکہ پانات کیا ک loro کرنے آپ نے Brokkp دیاں کینٹے دینڈ Officer یاں پر کیا رائے لیکن ایس ağırبöt ہے دان لوگروںو ہ chemistry گارم تاسیر پھر دینڈ لیکن دانوں کے دوست باشی دیگفών کے پرًا چل lamp ہم مجھل اس لعکن وہی بہتず ہمیں خلائم تو بھر گرام تو پیپائی ہوئی ہے تو اڈاوی گلاس ہڑے گا ستا جا میڈیسن دے ہی والا دیلو دوڑا ہے کہ میڈیسن دے بکایدہ لیکن ہے کہ ایننے ٹیمپریچر چھ رکھو اتر کھو گھراب ہو جیگا اس طرح ہی ہے اس طرح ہی ہے اس طرح کے دانا اندر رکھنا چاہید ہے احتیاط کرنی چاہید ہے دانا پیجھا ہوئے ڈیلی دے ڈیلی ہی ڈیلی ڈیلی دے ڈیلی دے ڈیلی کے دچ گیرے دیں کھو گھر دس فندرہ میں پانی ہوں دے ڈیلی دے ڈیلی چاہید ہوں دنسان اللہ تواللہ سکڑا نہیں آئے گا خبوطرہ ستا جن نالے ورگ کیوں جیدی دانا پیجھونایا ہے ساف کرنا سی انہوں سکون آستے ہیں توپے سکون آ رکھیو چھانچ تپے نہیں سکونتا چاہید ہے توپے نہیں سکونتا چاہید ہے کیونکہ اکثر بیچ جڑی ہے جنمی رہے ہیں وہ فنگس بنا دیں فنگس بنا دیں دنس پندرہ میں دیگر ہلکا جاؤتا ہے پانی نہ اچھڑے پانی ٹھیک پانی اتران پا دے اس طرح دہی دہ پانی بہت اچھا ہے بھارت دن چار دن بار دن دہ پانی دن چار دن بار گلوکوز دن چار دن بار او ورس پہر اس طرح دیاں چیزیں جڑیاں ایک میڈیکل سٹور پولٹری سٹور ایمی ویڈال ہائی ایک انجیکشن ملتا ہے ایمی ویڈال ہائی بہت اچھا ہے دوستو انجیکشن دا نام نوڈ کر لو اپس اب دوبارہ دسنا جانا ہے ایمی ویڈال ہائی ایمی ویڈال ہائی ٹھیک ہے جی سر پولٹری دے میڈیکل سٹور ملے گا پولٹری الیگر سٹور ہوں دے اوک اترانو کتن چار دن بعد اوپیادو کے دن ادھے ملتا ہے سر دیں بھائی گرمیاں چاہیے گا سردیاں چاہیے گا سردیاں چاہیے ہی احتیاط گرمیاں چاہیے گا پنیر بنیا ہونا چاہیے ہمیشا ہی گرمیاں دے بیچے گا سبہ خشک ہو جاہے گا پانی ہوتا نگل جائے گا جو دیں گولیاں بنا رو جی جی تو جیڑا بھی ہلکا جاہاں بھی لگے جسم چھڈن دیا پرندہ جی جیڑا جیڑا تسی پنیر دے ہوگے اس کے دن میں جڑا ہے۔ پنیر کا سائز گولی چاہتا ہے؟ کھجور کی گولی چاہتا ہے؟ کھجور کی گولی چاہتا ہے؟ کھجور کی گٹا کی جنہا ہے؟ صحیح ہو گیا، صحیح ہے یہ احتیاط گرمیاں چاہتا ہے، جوڑے توڑ دیں چاہتا ہے خاص کر دو مینے دو مینے، لاندے ہاکچے نہیں آئے بچے اچھے پال دیں کھلٹا کنٹر کمزور ہو جانتا ہے؟ پانی بھی زیادہ پیندے ہیں جوڑے اور بچے پانی ہی دائی جاندے ہیں وہ دی بید انہوں جسوں بھی نرم رہ جاندے ہیں نرم رہ جاندے ہیں دو مینے خاص طور کے جوڑے توڑ دیں چاہتا ہے بیٹامنز وغیرہ پا کے پورے کرنا چاہتا ہے پھر جوڑے لگاو پہلا کلاچ پلے گا پہلا پور پلے گا اور حضرت بھی بڑا اچھا ہے گا یعنی دو مینے ریسٹ دیں تو بات؟ دو مینے ریسٹ دیں تو بات صحیح ہو گیا دو دوستوں ماشاءاللہ حافظ صاحب دی طرف ہوں بڑی ایک اچھی جی گفتگو میرے بغیر پچھے دسے حافظ صاحب نے بڑی بڑی گلتے ہیں دوستان دسیئے کہ جیڑ دے بیچے یہاں موسم آج گلد ہے جنو اسے سان پادروں کے نئے پنجابی جوڑے جوڑے توڑ دینے چاہیے دیا اور دوست اللہ اللہ انہ نے تینا دسیئے کہ وہ کبوتر کا استعمال ہے جی ڈانہ مینٹین کر کے پاو گے تو کبوتر جیڑے تو انہ دینے چاہتے ہیں جانری ایک دن ہے کہ مسائلہ میں دانوں یا گرم پاہ دیں بھائی مسائلہ میں اس میں سفائی ہوجودنے حساب طور پر ملاقات کی تلسلان وہ سفائی کچھ نہیں دیا کہ کمیدے لیں بھائی اگر آنے کے بازے بیٹھیں خریب دیں اور بھائی آنے کے لئی بعد بیڈی بڈی تے او دن پھر مسئلہ نہیں آئے گا جیڑا مٹی دے برتن جیڑے نے دو رکھو ایک دے پانی پا لیا دوجہ جیڑا تو رکھ لیا خوش کر دیا تو پہ رکھتا ہے او دے سارے جراسیم سارا دن چے مار جانتے ہیں مر جانتے ہیں اولے دن دوسرا کونڈا باہر رکھ دو اندرہ اس طریقے نہ کرو گے تو اسی مسئلہ نہیں آئے گا ایس تاج جیڑی تسی گلد سی جنا میری بھی سمجھ آ رہی ہے بڑی ہی اچھی بڑی ہی ایک مناسب ٹیپ جنہوں کہندے ہیں ہنڈر پرچند مناسب ٹیپ وہ آفا صاحب دیا ہے یہ کہ برتن دو رکھو دو رکھو دو رکھو دوسری اکثر نوڑ کر لو دوستو کدھی غور کر کے دیکھ لئے ہو جدو تسی اک برتن چے بار بار پانی پا کے گر آکھ دیں دیونا ایک کو تو تھلے تا نو جراسیم نظر آنے کے دوسرا کونڈے دے ویچے اندر گلانیاں چے نظر آنے دے ہیں اسے در ہی آفا صاحب اور اسی کہ انہوں صاحب کرنے دی بجائے اتنے پانی پانے آنے دے تو جراسیم اسے در ہی اندر چل جاندے ہیں گرمی چے جیڑا مٹی دے برتن بہتر نے سردی جیڑا پلاسٹک دے برتن پلاسٹک یعنی کین مکارا جیڑیاں ملتے ہیں جیڑا پیٹر جیڑے ملتے ہیں لیکن برتن دو ہی ہونے چاہی ایک ایک دن پایا دوسرے نو ریس دیتی ہے جراسیم مر جاندے نے اگلے دوسرے دن پاو دوائی بھی پاو گے تے وہ اثر کرے اثر کرے دروائی بیچی رہے جاندے دے دڑاڑاں جی پاس جاندی اگلے دن پتہ ہی لگ دا کیڑی دوائی بیچ مکس ہو ہی جاندی پیو کٹھاں دڑاڑاں جی پاس جاندی وہ نقصان کرنے کی آنے دے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور پللی جی بھی بان جاندی ہے پللی جی بان جاندی ہے وہ بھی کبوتر اکسان اندر لائیں دے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت اچھے جی حافظ صاحب بہت شکریہ تو اٹھا سار بہت میرے بننی دوستو حافظ صاحب دی گفتگو دوستانو پسند آئی ہوئی تے شیر لازمی کرنا اور میرے آستے حافظ صاحب آستے دعا کرنا اور میری دعا ہے حافظ صاحب آستے کہ اللہ پاکہ نانو سیزن اس سج دوہزار بھائی اللہ پاکہ نانو دے ویچ بھی کامیابی ہم کنار کرے جی کبوتر بہت اچھے اڑان دے اور ماشاءاللہ نا دکول کبوتر بھی بہت اچھے کبوتر نا دا شاک سیزتو نہیں کروا رہے کیونکہ بہت سارے دوستان دے میسج آ رہے ہیں میں نوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کبوتر رکھتے ہیں کہ ایک ریچ دوسرا پر پٹائی کیتی ہوئی یہ اور جیڑے بریڈر کبوتر نینے دے اوگے بھی میں شاک کرا چکے ہیں میرا دوست بار بار اسرار کر رہے ہیں تھنڈر بریڈے نا دی جیو دا شاک کرا دیو اگر تے ایزی لی ہے ہو سکت ہے تے کرا دیو جیو بار بار انہ دے میسج آ رہے ہیں ملک خورم اٹالی صاحب نے تو ان اسلام کہہ رہے ہیں عمر حیات صاحب نے جمشید شاہ صاحب نے بھارت نے گئی ہوئی میں وہی دوستان دستے ہیں میں کہا میری گلتے نہیں یقین کرنا آپ حساب دیتے کر لائیں گے بیسے اگر دکھانا ہے تو اسی کیج چلے جاؤ دکھا دو نہیں کوئی نہیں انشاءاللہ سینا فیر کر آتے ہیں کہ شاک پتا کی دیڑا کبوتر کریج پی آئے ہیں دوستو اس کبوترنو اتجنی پکڑنا چاہیے تھا یاد رکھنا او دے پار خراب ہو سکتے یا وہ دے کتنا کتے کوئی نہ کوئی مسئلہ بان ساکتا ہے اور اگر انہ دنہ چاہیے کسے دوستے پرندے کریج نہیں کر رہے تو اسے بڑی بڑی پریشانی دیگا ہے آہ وہ کبوتر انفٹنے چاہے وہ جنہیں مرضی ایکٹیو نظر آرہے ہیں وہ کبوتر انفٹنے بلکل کریج انہ دنہ چاہیے لازمی پرندے نو ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے کبوتر انفٹنے چاہیے لازمی ہوئی کہ کبوتر انفٹنے چاہیے لازمیں زیادہ پارنے چاہے تو بے ٹکے ٹائم سارے مسئلے آتے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں جی رانہ ریاض احمد صاحب نے اسلام کہہ رہے ہیں چودری کامران صاحب نے جی تو شکریہ دا کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی گفتگو گیتی دوسری کامی جڈ صاحب نے کوئی لمحہ باتتا ہوں کی کہ یہ بھی تو انہوں اپیشیڈ کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی گفتگو گیتی ہے دوسری ماشاءاللہ لو جی دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھے ہو دعا چی یاد رکھے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اسو دوزہ آر سیزن بھائی انشاءاللہ پھر دوستان لائب بھی آمانگے اگر اس تو پہلے کوئی پروگرام آیا ہو ساکتا ہے کہ یونین فیصلہ بعد دا جڑا ہے تقسیم انا مادہ پروگرامی تو بعد ہو ہوئے تس انشاءاللہ لائب آئیے لو جی حافظ آپ دوستان بھائے بھائے کہہ دیو جی بہت شکریہ جی سارا لو جی دوستو اللہ حافظ اپنا خیار رکھے ہو دعا چی یاد رکھے ہو انشاءاللہ فیر ہوگی جی ملاقات پروگرام میں شیئر لازمی کرنا جی دوستان نے میرے پیجے لائک اور فالو نہیں کیتا اور لائک اور فالو کر لو تو بچے آبا سامنے چھڑے لیٹنا دے لائے یا اہل تک دیکھ لو جی دیکھ لو لیٹنا دے لگا رہے جی اب بچے نے ماشاءاللہ انہان چھڑے آیا ہے لائٹنا چلا آتی ہیں پوکر جی دوستو حافظ صاحب کا شگیرد ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے فیصل مہر صاحب آ کے سلام دعا کر لو حافظ صاحب بڑے چھن سان نے تسی گفتگو کر لو اور انہوں نے شگیرد کر لینے کے کچھ بھی نہیں کرنا پینا کچھ بھی نہیں کرنا پینا سیر اہلو دیکھو بچے پھر دے بھے حافظ صاحب دے لیٹنا دل آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ نہیں رہا چاہ بچے چھڑے ہوئے ہیں اللہ دی دوستو فائنلی فر اللہ حافظ